رحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورة یونس آیت چوبیس سے ستائش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے دنیا کی یہ زندگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی پھر این اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سمری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہ چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے ذلت ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاری کی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے انما کلمہ حسر سوائے اس کے نہیں یعنی حقیقت یہی ہے بات ہی یہی ہے کیا کہ مثل الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی کی مثال کچھ ایسے ہی ہے کمائیں جیسے پانی ہو کونسا پانی انزلناہ من السما جسے ہم نے آسمان سے اتارا یعنی بارش فاختلت بھی نبات الارض پھر وہ پانی مل گیا مختلط ہو گیا زمین کی پیداوار میں اس بارش نے زمین کے سبزے کو ہریالی بخشی اس کی رونک کا ذریعہ بنا کیا ہے وہ سبزہ مم ما یأکل الناس والانعام جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حتی اذا اخذت الارض زخرفہ یہاں تک کہ جب زمین خوب ہری بھری ہو گئی یعنی وہ پورے جوبن پر آ گئی پوری طرح کھل اٹھی لہلہ آنے لگی نباتات خوب گھنی ہو گئی وزینت اور خوبصورت ہو گئی بنی سمری ہو گئی یا بن سمر گئی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا وَزَنَّ أَهْلُهَا تو اس کے مالک سمجھنے لگے اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا کہ اب تو وہ ضرور اس سے پائدہ اٹھا لیں گے وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں فصل پک کے تیار کھڑی ہے ہر چیز ان کے اختیار میں ہے اب جب چاہیں اس فصل کو کاٹ کر فائدہ اٹھائیں اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اَتَهَا أَمْرُنَا ہمارا فیصلہ پہنچتا ہے وہ یہ فیصلہ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا فیصلہ روب عمل ہو جاتا ہے لیلن و نہارن رات یا دن کے کسی بھی وقت میں وہ رات یا دن کا انتظار نہیں کرتا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے فجعلنا ہا تو ہم اسی فصل کو جو خوب پک چکی تھی خوبصورت ہو چکی تھی بن سمر گئی تھی گھنی ہو گئی تھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا حسیداً اس کی جڑ کٹ گئی جب مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں تو ہمارا حکم اس پہ آ گیا اور اس کی تو جڑ ہی کٹ گئی تو غرط ہو گئی ایسے ہوئی گویا کل یہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں ایک دن میں ہر چیز یوں تباہ ہو گئی جیسے یہاں کوئی آبادی تھی نہیں کذلکہ اسی طرح نفصل ال آیات ہم کھول کھول کے رکھتے ہیں نشانیاں ایسی بہت سے نشانیاں ہم وقتن فوقتن لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں تفصیلاً دکھاتے ہیں کئی کئی دن تک دیکھی جا سکتی ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کر سکتے ہوں سوچتے ہوں وہ پھر اس سے سبق بھی لے لیتے ہیں اس کے برعکس دنیا کے اس فریب کی دوسری طرف کیا ہے وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ تمہیں سلامتی کے گھر یعنی جنت کی دعوت دیتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُواْ إِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور جس کو چاہتا ہے اس گھر کے راستے کی طرف رہ دکھا دیتا ہے صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ وہ سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچائے بندے کو یعنی دین کا وہ راستہ جو وہاں تک لے جائے تو جس کو اللہ چاہتا ہے وہ اس شخص کو وہ راستہ بھی دکھا دیتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَةِ اب جو لوگ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں اور اچھے کام کرنے لگتے ہیں ان کے لیے جواباً بھی بھلائی ہے جنہوں نے احسنوں کیا ان کے لیے حسنہ ہے عدلے کا بدلہ ہے وہ زیادہ اور چونکہ اللہ کا فضل بڑا ہے اس لیے زیادہ بھی ہے صرف بدلہ نہیں بدلے سے زائد ہے وَلَا يَرْحَقُ بُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ظِلَّةُ ایسے لوگوں کے چہرے پر نہ سیاہی ہوگی نہ ظلت ہوگی اُلَائِكَ اصحابُ الجنَّة یہ جنت والے لوگ ہوں گے ہم فیہا خالدون جس میں اب وہ ہمیشہ رہیں گے انہوں نے عارضی دنیا کی حقیقت پہچانی تھی اس لیے انہوں نے صرف اس عارضی دنیا ہی کے لیے کام نہیں کیا انہوں نے اپنے اس گھر کے لیے کام کیا لہٰذا آج یہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام ہے وَالَّذِينَ كَسَبُ السَّيِّعَاتِ اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر بھول گئے اس کے حسن کو دیکھ کر فریب کا شکار ہو گئے دھوکہ کھا گئے اور اپنی منمانی کرتے رہے صراطِ مستقیم پر نہیں چلے تو ان کے لیے کیا ہے جَزَاءُ سَيِّعَتِم بِمِثْلِهَا برائی کا بدلہ اتنا ہی زیادہ نہیں بس اتنا ہی ایک کے بدلے میں ایک وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ اور نتیجتاً ان کے چہروں پر ذلت الرسوائی ہوگی مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِّنْ عَاصِم ان کے لیے اللہ کے سوا اب کوئی بچانے والا کوئی مددگار نہ ہوگا اور وہ سیاہی کس قسم کی ہوگی ایسی جیسے قَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوْهُمْ قِتَمَ مِّنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَا گویا ان کے چہروں کو سیاہ رات کے کسی ٹکڑے نے چھپا لیا ہو یعنی سیاہ رات اندھیری رات کا جو اندھیرہ جتنا سیاہ ہو سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیاہ چیز وہی ہے تو جب وہ چھا جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا فرمایا کہ اتنے کالے ہوں گے ان کے چہرے کیوں اس لیے کہ وہ بھی تو دنیا میں اندھیروں میں رہے خواہشات کے نفس پرستی کے خود پسندی کے اس لیے وہ سیدھے رستے پہ چل نہ سکے اُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّار یہی آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے پھر سنیے ان میں رکھ کے ہر قدم اٹھاؤں لیکن میرے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں میری کوششوں کا مرکز اور قبلہ کیا ہے میری سوچ میری فکر میرے غم میری خوشی کس چیز میں ہے دنیا ضرورت تو ہے اس لیے ہاتھ میں رہے دل میں نہ ہو یہ سب کچھ ہماری ضرورت ہے زندگی ضرورت ہے وسائل یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں اِمَالَ دَوَلَتَ اَعْلَادَ اور وَزُيِّنَ الْلِنَّاسِ حُبِّ شَحَوَاتِ کے تحت جو کچھ ہے وہ سب ضرورت ہے اور اس پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ یہ ہمارے دل میں نہ ہو ہمارے ہاتھ میں ہو مسائل اختیار کرنا ہے کیونکہ زندہ نہیں رہ سکتے کھانا پینا بھی پہننا اورنا سب کچھ کرنا ہے گھر بھی بنانا شادی کرنی بچوں کو پڑھانا لکھا سب اپنی جگہ لیکن یہ سب کچھ ہاتھ میں رہے دل میں نہ ہو اب آپ کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ کچھ نہیں دل میں امام احمد بن حنبل سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیسے پتا چلے کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے یا دل میں کیونکہ ہاتھ میں ہونا ایسا ہی ہے جیسے پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو کشتی تیرتی ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر ہے تو کشتی ڈوبتی ہے اسی طرح دنیا اگر انسان کے ہاتھ میں ہے یا نیچے ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے اور اگر دنیا دل میں ہے تو انسان ڈوبتا ہے ان سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے کہ دنیا میرے لئے کیا ہے اور کہاں ہے تو انہوں نے بہت سمپل الفاظ میں جواب دیا تھا کہ جب کچھ ملے تو خوشی نہ ہو جب کچھ جائے تو غم نہ ہو دنیا میں سے جب کچھ ہاتھ آئے تو خوشی نہ ہو اور جب کچھ چلا جائے تو غم نہ ہو کیونکہ خوشی اور غم کس سے تعلق رکھتے ہیں دل سے ہم سب اس پیمانے پر خود کو پرکھ لیں کوئی چیز جب ہمیں ملتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اگر نہ ملے یا دیر سے ملے یا پھر ملے ہی نہ یا ہاتھ سے چلی جائے تو پھر ہم کہاں ہوتے ہیں پر کی اپنے آپ پر خوشی اور غم کا پیمانہ کیا ہے خوشی اور غم کے موقع پر کتنی سٹیبلیٹی ہے کتنی استقامت ہے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ خوشی نہیں ہوگی سرے سے ہوگی لیکن وہ نہ ہمارے کام پہ اثر انداز ہوگی نہ نماز پہ ہوگی نہ کسی فرض کی ادائیگی میں ہوگی اور اسی طرح جب کوئی چلی جائے چیز تو غم میں نہ تو ہم اپنے فرائض چھوڑیں گے نہ ہماری نمازوں پہ اس طرح اثر پڑے گا اور نہ کسی اور چیز پہ ہم ایک نارمل انسان کی طرح اپنے مقصد کی طرف قدم اٹھاتے چلے جائیں گے یہ نہیں کہ کسی کی موت پر اپنا عمل بھی روک کے بیٹھ جائیں وہ صحابیہ کا واقعہ یاد کرنے کے جنہوں نے کہا تھا بیٹا کھویا ہیا تو نہیں کھوئی شوہر چلا گیا تو کیا ہوا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا باپ چلا گیا تو کیا ہوا اللہ کے رسول کا کیا بنا اتنے غم میں بھی اتنا ہوش یہ ہے حب رسول ہمیں خوشی اور غم ملتے ہیں تو ہم اپنے رسول کی سنتوں کو کتنا یاد رکھتے ہیں تو جس کے اندر دنیا سے جتنی بے نیازی ہوگی اس کے اندر اسی درجے کی آخرت کی محبت ہوگی مقصد کی لگن ہوگی تو بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے یہ سبق ہم ہر وقت بھول جاتے ہیں اور اس بھول کے نتیجے میں دنیا کو گھر بنا بٹتے ہیں دنیا کو منزل سمجھتے ہیں اب اسی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں آزادی دی تھی مواقع دیئے کیونکہ اگر مواقع نہ دیئے جاتے تو امتحان کیسے ہم دیتے اچھا ہم نے اس آزادی کو کیا سمجھا ہم آزاد ہیں ہم جو چاہے کریں اب ہم اپنی منوانی کر سکتے ہیں ہم نے اس آزادی کا مفہوم کچھ اور سمجھ لیا لیکن انہی حالات میں ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی رہتی ہے جس سے ہم اس زندگی کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں عبرت پکڑ سکتے ہیں جو مسلسل ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ یہ زندگی جانے والی چیز ہے یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے